آئیے اپنے سٹوڈنڈ عدد جی کی ڈیمانڈ کے اوپر میں آپ کو ایک اور کوششن دیتا ہوں انہوں نے لکھا اس پر کوششن اور دے دیجئے تو میں اسی ٹاپک پر اور کوششن دیتا ہوں ویسے عدد جی مجھے آپ بتا دیا کریں آپ کو کس ٹاپک پر کوششن سیم اسی پر دے دیا کروں آئیے اب ہم پیوننگ فورک اور بیٹس کے اوپر ایک کوششن اور میں دے رہا ہوں رادر اس بار میں سارے کوششن وہ دے رہا ہوں جو پچھلے سالوں میں جے ای 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 ڈیپل ای اور نیٹ وغیرہ میں آئے ہوئے ہیں انہی کے کوششن دے رہا ہوں دیکھئے اب آپ کو پریویس سیز کوششن تھا آپ کو یہ آئیڈیا لگ جائے گا کہ آپ کو کیلکولیشن بہت زیادہ نہیں آتی ہے وہاں پر کرنے کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کئی بار کیلکولیشن بہت ٹائم برباد کرتے ہیں وہ زیادہ نہیں آتی آپ کو لوجک لگانا فٹاک سے آنسر نکالنا آپ کے سامنے کوششن پیش کر رہا ہوں دیکھئے لیکن اس سے پہلے پرانی بات یاد رکھئے کہ بیٹ فریکونسی دو کے بیچ کا ڈیفرنس ہے اور یہ دس سے زیادہ نہیں ہونا جی کیونکہ ہم اس سے زیادہ سن نہیں سکتے ہماری کان کی پرابلم ہے کان کی اپنے سنسٹیوٹی اتنی ہے دوتری بات جب آپ ویکس لگائیں گے فریکونسی گھٹ جائے گی اور اب کیونکہ موٹا ہو جائے گا ویکس لگائیں گے ٹیپ لگائیں گے کچھ بھی لے کریں گے تو ہمارے پاس تیوننگ فورک موٹا ہو جائے گا اس کو چلنے میں تکلیف ہوگی اس کے لئے ریڈیوز کر لے گا اور فائلنگ جب آپ کریں گے معنی جب اس کو سائیڈ سے پتلا کریں گے اس کی فریکونسی بڑھ جائے گی یہ دو چیزیں آپ ہمیشہ مائن میں رکھئے گا کیونکہ انہی پر سارا کام اب آپ کا ہونا ہے یہ میرے خیال سے دوہزار تین کا یا چار کا ہے کوشن ہے اے اے ٹیپلی اس سمیے ہوتا تھا جے ہی نہیں ہوتا تھا ایک دو سو چھپن ہرٹس کا ہمارے پاس تیوننگ فورک آپ دیکھئے پاؤس کر کے دیکھ لیجئے گا آرام سے اس کوشن کو پڑھی آیا میرے خیال سے پڑھ لیا آپ نے ٹو فیفٹی سکس ہرٹس میرے پاس ایک تیوننگ فورک کی گیون فریکونسی ہے اس کو میں پیانو کے ساتھ ساؤنڈ کر رہا ہوں میں اور پانچ بیٹس آ رہی ہیں اب وہ کہتا ہے بیٹ فریکونسی دو بیٹس پر سیکنڈ ہو جاتی ہے پہلے پانچ تھی اب دو ہو گئی ہے جب ٹینشن انکریز کی گئی ہے اب فریکونسی آف پیانو نکالنا ہے سب سے پہلی بات آپ اپریکونسی پیانو کی فریکونسی پلس مائنس 5 ہوگی ہے یا تو ٹو سکسٹی ون ہوگی یا ٹو فیفٹی ون ہوگی یہ دو پاسی بیٹس ہیں اب ہم کو سوچنا یہ ہے کہ پیانو پیانو کس پر کام کرتا ہے سٹریچ سرنگ کے پرنسیپل کی اوپر یاد رکھئے پیانو آپ کے سونو میٹر کے پرنسیپل پر کام کرتا ہے جس میں دو ویجز ہوتی ہیں تو اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے آپ یہ دھیان دیکھیں اس کے اندر ویلاسٹی ہوتی ہے روٹ ٹی بائی نیو پڑھ چکے ہیں آپ اگر ٹینشن کو بڑھایا جیسا اس کوشن میں کیا تو فریکوینسی کو بھی بڑھنا چاہیے اس کا مطلب اب یہاں پر تھوڑا دماغ لگانا ہے اگر میرے پاس ٹو سکسٹی ون فریکوینسی کا تھا تو میری فریکوینسی ٹو سکسٹی ون سے اور بڑھ جانی چاہیے مطلب میری بیٹس پانچ سے زیادہ ہو جانی چاہیے on the contrary اگر ٹو فیفٹی ون ہے دو سو ایکیا ون ہے تو اس کی فریکوینسی اگر میرے پاس بڑھ رہی ہے تو دو سو ایکیا ون سے یہ دو سو چھپن کے اور پاس آئے گا بیٹ فریکنسی کم ہو سکتی ہے ہمارے کو دیا کیا ہے ہمارے کو دیا بیٹ فریکنسی کم ہوگی ہے تو اس کے لئے دو سو ایک سٹھ والا کیس تو پاسیبل ہے ہی نہیں ٹو سکسٹی ون سے دیفرنسی انکریز اس کے لئے پاسیبل ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کی فریکنسی بڑھ گئی ہے ڈیفرنس بڑھ گیا ہے دو سو چھپن سے ڈیفرنسی کس سن آپ نے ٹو فٹی سکس تھے تو وہ پاسیبل نہیں ہے only possibility left over is ٹو فٹی ون because ڈیفرنسی یہ دیفرنسی ڈیفرنسی یہ ہونہ چاہیے میں نے گلت سے ڈیفرنسی لکھ دیا اس کو دہا دیجئے گا چاہ یہ پاسیبل ہے تو ٹو فٹی ون والا possible ہے بہنے ٹو فٹی سکس مائنس پائی گیا سی اس کا آنسر یہاں دیکھیں کہ انکریزز نہیں ہے یہ تھوڑا غلط لے کیا دھیان دیجئے گا آئیے اگلا question دیکھتے ہیں یہ اور ہے یہ controversial question ہے دو ہزار پانچ میں آیا ہے میں اس کی دونوں controversy بھی سمجھا دوں اور جو most suitable answer ہے وہ بھی بتا دوں actually کیا ہوتا ہے جب آپ کے پاس دو آنسر ایسے ہیں جو تھوڑا بہت دونوں host رکھتے ہیں تو most suitable آپ کو آنسر لینا پڑا ہے دیکھئے اس میں دو tuning fork ہیں پڑھ لیجئے طرح pause کر کے آرام سے تو میرے پاس ہم کو last میں tuning fork دو کی frequency رکھال نہیں ہے fork ون کی آپ کو دو سو ہرٹس دی ہوئی ہے سب سے پہلے چار کا difference ہے تو میرے پاس possibility وہ یہ دو سو پلس چار دو سو منس ہے اور میں اس کے بعد باقی سارا کام کرویا دیکھئے پوٹنگ ٹیپ سے کیا ہوگا frequency ڈیکریز کرے گی بھاری ہو جائے گا چلنا مشکل پڑ جائے گا آئیے 196 ڈیکریز اب ہم نے اگر 196 لیا اور اس کو میں نے tuning fork کو بعد میں کیا کرتے ہیں بیٹس لگا دیا تو میری 296 سے frequency کم ہو گئی اس کا مطلب 200 سے gap increase ہو گیا چار سے زیادہ ہو گیا جو کی ہونا چاہیے چھے frequency آپ نے مجھے دے رکھی ہے تو چھے والا اس کو acceptable ہے لیکن یہیں پر controversy یہاں آگی یہ اگر میں 204 لیتا اور اس کو ڈیکریز کرتا 204 کو اور کرتے کرتے 204 کو 194 پہ لے آتا تو بھی تو possible تھا تو بھی تو possible تھا 200 جار کو کم کرتا مانو 200 جار کو کم کر کے میں 200 لیا اس کے بعد پھر 296 لیا پھر دو نیچے 192 تک لاتا 192 تک لاتا ڈیفرنس میرے پاس 12 کا آجاتا ہے جو ہم usually کہتے ہیں بہت زیادہ ہوگی اور وہ acceptable ہم نہیں لیتے اس لئے not acceptable یہ controversial question تھا لیکن ہاں کیونکہ this is more acceptable کیونکہ frequency ہمیشہ lesser difference لیتے ہیں تو یہ frequency مارے پاس 4 کا یہ possible 196 میں 204 میں possible نہیں لیکن ہاں theoretically this is also possible 204 جان رکھئے گا یہ controversial question تھا آگے چلی اب میں آپ کو medical question دے رہا ہوں یہ بھی نیٹ میں آیا ہو ہے یہ دو waves دی دی دو چیز پوچھ لیا آپ جان دی جیگا دو waves دی دی ہیں اور ان کی بات کر رہا ہیں اب option دیکھ میٹس ایک کی فرکوینسی آپ کو omega 600 pi دوسرے کا 608 pi آپ دیکھ کے لگ 600 pi 608 pi minus 8 pi آ جائے گا تو آنسر 8 8 اس کا آنسر نہیں کیونکہ ہمارے پاس ہم کو new میں نکال رہا ہوں آپ کو پتے omega کیا ہو 2 pi new منہ آپ جہاں دی جہا پہلے case میں 2 pi 608 تو new کتنا آیا 608 pi ہے 2 pi 608 pi ہے so new کتنا ہے 304 اس طرح دوسرے case 2 pi 600 pi ہے pi یہاں pi ہونا چاہی پر pi ہونا چاہی تو 300 difference اب 4 کا رہ گیا omega کو دیکھ لگ رہا تھا difference 8 pi لیکن ہمارے پاس omega 2 pi new ہر pi میں نکال ہے new میں so frequency یہ چاہی اس کا مطلب ہمارے پاس پہلی بات 4 beats آئیں گے اب رہ گیا میرے پاس option a d میں سے ایک چننا اب 5 اور 4 abd alag alag ہیں جب یہ add ہو کہ 5 plus 4 9 من جائے اور minimum 5 minus 4 من جائے اگر سولہ ہو سکتی لیکن بعد میں کیونکہ دونوں جڑ دائیں گے تو 5 اور 4 کیا بنے گا بیٹا 9 پر 5 minus 4 کیا بنے گا 1 تو میرے پاس 9 is to 1 کی میری industry رہ جائی sorry ambition تو industry کیا ہو جائے 81 is to 1 اس کو ہمیں ڈہا رکھنا ہے it is 81 to 1 that's the answer ok take care اس کو آپ سمجھ کریے اب لگ بھگ بیٹس کا ایک ٹاپک کلیر ہوگی آگلی بار میں آرگن پائپ پر آپ کو ویڈیو کل دینی کی کوشش کروں دھنے بار آرگن آرگن